لیٹس ہے ووک ویڈ می ویسے تو ووک کرنے کی بہت سارے فائدے ہیں لیکن میری نظر میں ووک کرنے کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ اپنے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا ہے ووک ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت پوسٹیب اثر کرتی ہے مختلف قسم کی خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ سب جنگیں جو آپ جیت گئے ہیں اور وہ سب جنگیں جو آپ جان بوجھ کر ہار گئے ہیں یا آپ کو ہرا دیا گیا ہے وہ ساری خیالات احساسات اور لمحات آپ کی نظروں کے سامنے آتے ہیں بھی کبھی تو ذہن ان لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے جنہوں نے آپ کی قدر نہیں کی اور کبھی کبھی ان لوگوں کی طرف جن کی آپ نے قدر نہیں کی نی لائف کو دوسروں کے ساتھ کمپیر کرنا پلیز چھوڑ دیں مجھ سے زیادہ اور مجھ سے کم کے الفاظ اپنی زندگی سے نکال دیں کیونکہ یہ آپ کو ذہنی عذیت کا شکار کرتے ہیں کیونکہ کبھی یہ خیالات آپ کو برطری کا احساس دلاتے ہیں اور کبھی آپ کو ذلت کا دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت ہے یقین کریں کہ اس کے اس ریڈ کلر پر میرا تو دل ہی آ گیا ہے زندگی بلکل ویسی ہی ہے جیسی آپ اس کو سوچیں گے اگر آپ اس کو سوچتے ہیں کہ یہ ایک جہدے مسلسل ہے تو آپ کی زندگی میں مسلسل جدوجہتی آ جائے گی دیکھیں کسی نیک انسان نے یہاں پر پرندوں کے لئے وارٹر پلیٹس رکھی ہیں ہم پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں اور اپنی زندگی سے بہت لطف اندوز ہو رہی ہیں تو پھر ہم انسان کیوں اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کیوں اپنے ذہن کو اتنا الچھایا ہوا ہے اور کیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو جاتے ہیں اور کیوں ہم ان پرندوں کی طرح خوشی سے اور ازادی سے زندگی نہیں گزارتے بھی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں یا پھر یہ پرندے اللہ کے بہت قریب ہیں اخر کچھ تو فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان کے ہم جو ہیں اسی طرح اداس رہتے ہیں یہ بابا جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں یہ اس ٹائم اسٹھے ہوتے ہیں اور جانے کو ان سے لمبی سوچے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری زندگی آسان بنائے اور جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کی زندگی آسان کرے میری دعائیں تو آپ سب لوگ کے ساتھ ہی ہمیشہ رہتی ہیں آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد کیے گا اور اگر میرا بھی لوگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو سو مچ چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف اللہ حافظ